اسلام علیکم دوستو امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے سب لوگوں کے پاس بریڈ آگی ہوئی ہے اور میرے پاس بھی اسی طرح ماشاءاللہ بریڈ آئی ہوئی ہے اور پہلا کلچ تو ماشاءاللہ میں سیلوٹ کر چکا ہوں یہ سیکنڈ کلچ ہے میرا ماشاءاللہ تو یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ بتاتے ہیں کہ میں اتنا مسروع رہا ہوں ایک ایلا بندہ کام کرنے والا اور ان کا دھیان لکھنا پر اندوں کی ڈائیٹ کا ہر چیز کا تو جس کی وجہ سے نہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو بہت سارے دوستوں کا اسرار تھا کہ آپ جلد جلد ویڈیو بنائیں بہت لیٹ ہو گئے ہیں تو ایسے واقعی حقیقت ہے میں اس چیز کو بہت محسوس کی ہے کہ واقعی میں آپ لوگ کو بہت زیادہ انتظار کر رہا ہے تو انشاءاللہ آج آپ کو جو ہے وہ اپنے ایوری کا جو ہے وہ وزر کرواتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک اور جو ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے ہمارے جو برز ہیں اس میں ایک بائیڈنگ نہ ہو اور آپ کے انڈے فرٹائل ہوں اور ان میں جو ہے ایکس فیری جو جو ڈیڈ انڈے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں تو اس کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آج آپ دیکھیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بارے ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں برز کی یہ دیکھیں جی ہر ہر جو ہے نا خانے کے اندر میں نے دو دو پیر لگائے ہوئے ہیں اور ہر ایک میں بریڈ آئی ہوئی ہے تو آل موس تقریبا تقریبا جو ہے وہ سیونٹی فائیو جو ہے نا وہ چکس میرے ماشاءاللہ ایوری میں آگے ہوئے ہیں اور پہلے جو میرے پاس تھے انشاءاللہ وہ سوک بچا جو ہے نا چکس میں سیل کر چکا ہوں آپ لوگ انتظار میں تھے اور آپ کو میں نے انتظار کرویا ہے حقیقت بات تو یہی ہے کہ میں نے انتظار کرویا ہے آپ لوگ کو آپ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کہتے تھے کہ بھی ہمیں آپ اطلاع دیں گے کہ بھی آپ کے جب چکس نکلیں گے تو آپ کو ہمیں بتائیے گا تو ہم آپ سے بائے کریں گے تو اتنا آپ لوگ کی اتنی محبت تھی اتنی محبت کہ میں آپ لوگوں نے موقع ہی نہیں مجھے دیا آپ لوگوں نے موقع نہیں دیا مجھے کہ بھی میں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ بھی میرے پاس چکس نکلائے ہیں اور اتنی محبت کے اس محبت میں ہر ایک کوئی مجھے پاس نہ بوکنگ کروائی جا رہا تھا تو پہلا سو بچہ میں نے انشاءاللہ بوکنگ میں ہی میں نے جو ہے نا وہ دیا ہے اور بڑے خوش ہیں جن جن کو میں نے دیا دیکھیں ماشاءاللہ بھارے لگئی دکھائیں یہ دیکھیں اب اب چکس میرے چکس کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ ابھی تک میں نے یہ باہر نہیں نکالے اور اس کے اوپر ایک ڈارس بھی نہیں آیا یعنی کہ جو وراج کے اوپر ڈارس ہوتا ہے نا اور وائٹس ہاں وہ ایک بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن تک یہ میں چکس نکالوں گا انشاءاللہ ابھی اس میں سردیوں میں جو ہے کیسے جو ہے نا ایک بینڈنگ سے بچا جا سکتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم لوگ سردیوں میں دیسیگی کا استعمال کرتے ہیں ڈرائی فوٹ کا استعمال کرتے ہیں وجود کو گرم رکھنے کے لیے تو اسی طرح میں یہ آپ کو ایک دکھاتا ہوں یہ کوڈ لیور آئل ہے یہ میں استعمال کرتا ہوں اور ایک ٹی سپون میں اس میں سو فوڈ میں ڈال دیتا ہوں جس سے کہ یہ پرندہ جو ہے اس کو سردی محسوس نہیں ہوتی اور ہیٹ میں رہتا ہے اور اس کے اندر جو پرندے کے اندر جو خوشکی ہوتی ہیں نا خوشکی وہ انہیوں پیدا ہونے دیتے ہیں اور جو ایکس ہے وہ ایزی سے نا یہ آپ نے ایکس دیتی رہتی ہیں تو یہ آپ میری آپ سے رائے ہے کہ سردیوں میں آپ یہ ضرور استعمال کریں پرندے اس میں وٹیمن اے بھی ہے اور وٹیمن ڈی بھی ہے وٹیمن اے اور ڈی آپ کو اور بہت ساری چیزوں میں مل جاتی ہیں لیکن یہ ایک اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ کورل لیور آئل اس لیے بتایا ہے کہ یہ آپ کو پرندے کو ایکس دینے میں جو ہے نا وہ چکنائی ان کو ساتھ بہت زوری ہوتی ہے تو یہ تھوڑی تھوڑی چکنائی ساتھ جاتی رہنا ایک تو پرندہ ہیٹ میں رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بیرینگ بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ کے ساتھ میں اس لیے شیئر کیا ہے کہ سردی ماشاءاللہ ہے اور اس سردی میں یہ ہمارے لیے اپڑندوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ہاں ایک بات اور بہت ضروری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے میرے بھائی جو ہے نا وہ دھانے کے اوپر نا ایویون کا کیپسول اور کوڑ لیور آئیل کا جہاں استعمال کرتے ہیں اس سے جو اینا فائدہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا اور آپ کو سمجھے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ایویون کا کیپسول اور کوڑ لیور آئیل وہ ضائع گیا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس لیے کہ جو پرندے ہیں وہ دانا پورا تو نہیں کھاتے وہ اندر سے گری نکال کے کھاتے ہیں اور کھول کے اوپر جو لگا ہوتا ہے نا ایویون کیپسول اور کوڑ لیور آئیل تو یہ جو ہے وہ تو چھلکا اتار دیتا ہے اور اپنے سے گری کھاتا ہے وہ تو ختم ہو گیا وہ تو چھلکے کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو انڈا بریڈ کے ساتھ سوال کریں میں تو جب انڈے کو جو ہے نا بریڈ کو جو میں کریش کرتا ہوں تو اس کے ساتھ یہ بھی ان کا کیپسل ڈال دیتا ہوں اور اس میں ساتھ یہ ایک جو ہے نا کوڑلی ورائل کی ہاپ چمچ جو ہے نا وہ میں ڈالتا ہوں تو پرندوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر پرندے زیادہ ہیں تو جو پوری ایک ٹی سپونڈ ڈال دیتا ہوں چھوٹی والی جو ٹی سپونڈ ہے تو آپ کوشی کیا کریں کہ دانے کے اندر جو ہے نا ان چیزوں کا استعمال نہ کریں اور انڈا بریڈ کے ساتھ استعمال کریں جس سے کہ آپ کے پرندوں کو افادیت بھی ملے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو میں نے واقعی بہت انتظار کرایا ہے تو انشاءاللہ تالہ نیکس جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کو اور نئے جو موضوع ہوں گے دانے کے اوپر بھی بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دانے کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دیں تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا تو انشاءاللہ آپ کی انتظار کی گھنیاں وہ ختم ہیں ختم ختم ہیں میں انشاءاللہ تالہ آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو بہت بہت شکریہ اور آپ کی موقعوں کا بہت شکریہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ